موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ سامیہ باجوہ اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد خوکر صاحب اسلام علیکم شہزاد والیکم اسلام ناظرین اور آپ والیکم اسلام سامیہ آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھیک جی سامیہ تو آج کا ہی جنڈا کیا ہے ذرا تھوڑا سا سامیہ ناظرین کو بتائیں گی آپ جی خوکر صاحب ہم بات کریں گے آج رحیم خان کی جو کتاب ہے جو اس پر کنٹروورسی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کینڈیڈیٹ فارم کے بارے میں جی جو الیکشن کا کینڈیڈیٹ فارم آیا ہے اس کے اندر بھی ایک کنٹروورسی ہوئی ہے جی ففٹی سکس جو ان کی کمپنیز تھی اس کی بھی ان کی تلبی ہوئی ہے تو آج انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے تو جو رحیم کی کتاب آئی ہے رحیم جو ہیں آپ کو پتہ ہے ویسے تو ان کو رحیم خان کہا جاتا ہے لیکن بیسیکلی ان کا نام ہے رحیم رمضان جو ان کے والد کا نام رمضان ہے یاد رکھئے اس کی جو کتاب آئی ہے ابھی تک وہ کتاب منظر عام پہ آئی نہیں ہے ایون اس کی جو پبلیکشن ہے وہ بھی نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود جو ہے اتنی زیادہ کنٹروورسی ہو گئی ہے اس وقت پاکستان کے اندر ان کی کتاب میں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو مواد ہے بہت ہی میں اپنی بات نہیں کہتا لیکن جو الفاظ میں نے سنے ہیں بہت ہی بہودہ جو ہے ان کا مواد ہے اس کے علاوہ جو عزامات ہیں اس کی بہت زیادہ بچھاڑ کی گئی ہے مختلف لوگوں کے اوپر چلیں اگر وہ صرف عمران خان صاحب جو تھے ان کے ابر وہ کرتی ہیں ان کی کنٹروورسی کرتی ہیں یا ان کے اوپر کوئی ایسا اچھالتی ہیں ان کی جو نجی لائف ہے اس کی بجائے انہوں نے مختلف جو افراد ہیں جن کا پی ٹی آئی کے اندر اتنا تعلق بھی نہیں تھا جیسے کہ وسیم اکرم ہے وسیم اکرم ایک لینجنڈ ہے ہمارے ملک کا نکٹ کا ایک بہت بڑا سٹار ہے اس کی جو وائف ہیں جن کی دیتھ ہو گئی تھی کینسر کی وجہ سے ان کے مطلق بھی بہت ساری ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ جو پہ ہم ایون ہم کیا کوئی بھی ٹی وی کا جو پروگرام ہے اس پہ وہ باتیں کہیں نہیں جا سکتی ہیں اچھے سامنے اس میں ایک چیز اور ہے یعنی ابھی تک کتاب سامنے نہیں آئی لیکن اس کے باوجود جو اس کے موارد کے مطلق جو سامنے آ رہا ہے اس میں جو حمزہ علی عباسی ہیں سب سے پہلے شروعات انہوں نے کی ہے اب بہت سارے جو ٹی وی پروگرام ہیں اس کے اوپر انہیں بلائے گیا ہے وہ سامنے نہیں آئی ہیں صرف ایک جیو کا پروگرام ہے شازیب کا ان کے ساتھ ان کی باتشی تو ہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی جو میں بات کر رہی ہوں مجھے پہلے یہ بتایا جائے کہ میرا مواد جو ہے وہ کیسے چوری ہو گیا کس طرح اس کو ہیک کر لیا گیا کون لے گیا بجائے اس کے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہے اس کو ایک وی ایون ڈائریکٹ سوال کیے گئے ہیں کہ آپ اس پہ انکار کر دیں آپ کی بات کارٹ رہی ہے خوکر صاحب انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی بک میں لکھی ہے کیوں کریں گی اوڈ ڈینائی کیوں کریں گی انہوں نے اپنی نہیں اپنی کتاب بیچنی ہے یہ ان کی مفت کے اندر پبلیسٹی ہو رہی ہے اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ فلان چیز جو ہے اس میں ہے یا اگر کہہ دیں نہیں ہے دیفنیٹلی وہ اس میں فرق آ جائے گا تو فیلحال میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ ویسے بھی اگر آپ ریحام صاحب ریحام صاحبہ کے مطلق اگر بات کریں تھوڑا سا ان کے مطلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے والے سب ڈاکٹر تھے اور وہ لیبیا میں چلے گئے تھے اور ان کی پدائش لیبیا میں ہی ہوئی ہے سو لیبیا میں سے یہ جب پاکستان آ گئی تھی پھر پاکستان آ کے انہوں نے کے پی کے میں اپنی تعلیم مقرر کی تھی اپنی تعلیم مقرر کرنے کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ جب ان کے شادی ہوئی ہے تو شادی ہونے کے بعد یہ لندن گئی تھی اس سے پہلے یہ پاکستان میں ہی رہی ہیں سو یہ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان کی زندگی ہے وہ کوئی اتنی خوشغوار نہیں رہی انہوں نے بہت ساری مشکلات بھی جھیلیں جس کی وجہ سے بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں جن کو مختلف پروگرامے میں بلائے گیا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ سائیکارٹرس پرابلم ہی ہو ان کے ساتھ یہ آج آپ نے ایک نئی بات بتا دیا ہے یہ نئی نہیں ہے بلکہ یہ جب عمران صاحب کے شادی ہو رہی تھی اس وقت ہی یہ باتیں ہوتی تھی کہ ان کو فیم کا بہت زیادہ ایک لالچ ہے پھر ان کو لائم لائٹ میں آنے کا بڑا شوق ہے وہ تو نظر آ رہا ہے بلکہ جی تو اس کی وجہ سے ان کے انطلب یہ بھی کھا گیا ہے کیونکہ ان کے جو زندگی ہے وہ تھوڑی سی اس میں اونچ اور نیچ آتی رہی ہے اس وجہ سے وہ جو مد و جذر ہیں اس کی وجہ سے ان کی شخصیت ہے وہ بائی پولر ہو گئی ہے تو سامیہ بسیکلی یہ جو رہام خان ہے ان کی پدائش جوتی لیبیا کی ہے کیونکہ والد صاحب جوتی وہ ڈاکٹر تھے اور وہ لیبیا میں تائینات ہوئے اور وہیں پہ ان کی پدائش ہوئی تھی لیکن ابھی یہ اتنا زیادہ ان کا لڑک پر تھا تو یہ پاکستان آگی تھی اور کے پی کے میں انہوں نے اپنی تعلیم پوری مکمل کی اس کے بعد ان کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد جو ہے یہ انگلینڈ میں گئی اور وہاں سے پھر ان کو یہ جو میڈیا کے اندر آنے کا شوق ہوا پھر انہوں نے جنرلیزم کا کورس بھی کیا وہاں پہ اور پھر ڈیفرنٹ جو آداریں ہیں ان کے ساتھ بھی منسلک رہی ہیں اور پھر آخر میں یہ جو بی بی سی ہے اس سے منسلک ہوئی تھی تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو لائم لائٹ میں آنے کا شوق تھا فیم کا ذرا شوق تھا اور یہ بات یاد رکھی گا جو میں نے آپ کو کہا کہ ان کو سائکی ہے ان کی کہ جب یہ شادی کر رہی تھی عمران خان صاحب سے تو بہت سارے لوگوں نے اس کے بعد کہا گیا تھا یہ بہت سارے انیسیسری جو پارٹی کے پروگرام ہیں ان کے اندر انٹرفیر کرتی تھی پھر جو پارٹی کی بہت سارے جو ایک کور کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں بیٹھ کے بھی یہ کافی لک میں بازی کیا کرتی تھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو لائم لائٹ کا شوق تھا پاکستان تو آئے نے تیرا ریسٹورٹ بھائی 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 دیرہ رسٹورنٹو 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 دیرہ رسٹورنٹ 790 Jerry West, Montreal, Quebec Canada H391G6 Contact 514-495-2110 And 514-991-9112 Information Sayyid Musa Raza Information Sayyid Musa Raza Information Sayyid Musa Raza Khoekha Saab, FAME میں تو یہ آلریڈی ہیں She's already very famous اور FAME گین کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر الزام لگائیں توخمت بازی کریں اور پھر عورتوں کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے ان پر بھی الزامات لگائیں خود اوپر عورت ہیں میرا نہیں خیال یہ کہ مناسب لگتا ہے زیب دیتا ہے کہ اس طرح کی بات کی جاتی جو انہوں نے اپنی بکس میں لکھا دوسروں کے بارے میں سامیئے ایک تو سب سے پہلی بات ہے اب ایک بکس باہر نہیں آئی ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا یہ جو بھی ابھی تک باتیں آئی ہیں وہ حمزہ علی عباسی جو ہیں انہیں کی جو وہ ساہم نے لے کے آئے ہیں جس پہ انہوں نے بہت زیادہ واویلا بھی مچایا ہے کہ جی یہ میرا جو ٹرانسکپٹ ہے اس کو ہیک کر لیا گیا ہے پھر انہوں نے کہا جی چوری کر لی گئی ہے اور جسٹس کو ایون کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر سو موٹو لیں کہ جو انہوں نے کر لیا ہے دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ اگزامات کی جو بچھار ہے وہ ابھی تک جو ہمیں سامنے آئی ہے بہت ہی بری چیز ہے انتہائی اخلاق سے گری ہوئی چیزیں ہیں کہ اگر آپ یہ سامنے لے کے آتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ خود بھی وہ خاتون ہیں اور کیونکہ خاتون ہونے کی وجہ سے ان کو یہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ میں اگر کسی خاتون کے مطلق بات کر رہی ہوں تو اس میں ایک اخلاقی دائرہ ہوتا ہے اس اخلاقی دائرے سے آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے جیسے کہ آپ نے دیکھا خالی انہوں نے امران خان جناب جو ہیں پھول کے اوپر الزامات نہیں لگا ہے ہمارے بہت بڑے لیجنڈ تھے جناب وسیم اکرب کرکٹ میں ان کا بڑا ایک نام ہے سیاست میں ابھی تک ان کا کوئی کسی قسم کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے پرسنل ان کے تعلقات کسی سے بھی ہو سکتے ہیں پھر سب سے بڑی بات ہے ان کی اس وائف کے امتعلق بات کی گئی ہے جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایون آپ جو دشمن بھی ہوتے ہیں وہ بات کرنی ختم کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ایک دنیا سے بندہ چلا گیا اس کے اندر کوئی اگر خرابی تھی بھی اگر میں آپ بات کر رہا ہوں بلکل اس پہ وہ نہیں ہے کہ ان کے جو انہوں نے کہا ہے کیا ان کے واقعی وہ چیزیں تھی یا نہیں اگر میں ایک ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں اگر کسی کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی بھی ہے جب وہ اوپر والے کے پاس چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ جب وہ میرے پاس آ جاتا ہے پھر تمہارا اس سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے مطلق بات کرو تو اس بیوی کے مطلق بات کی جائے جو اس دنیا میں نہیں ہے بہت شرمناک بات ہے بہت بےہودہ بات ہے میں ریل ہی کہوں گا کہ واقعی میں خود بے کہتا ہوں کہ یہ اخلاق سے گراوٹ کی انتہا ہو گئی ہے پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ انیلا خان اور علیمہ خان جو اس کی بہنیں ہیں ان کے مطلق بھی کافی باتیں کی ہیں پھر ان کے ایک اور جو ان کے اوورسیز کی ہیڈ ہوتی تھی یوکے کے اندر اس کے نام انیلا خواجہ آپ نے بتایا انیلا خواجہ انیلا خواجہ کے مطلق تو انتہائی انہوں نے عجیب سی بات کی ہے کہ وہ چیف آف حرم آپ نے اگر ایک ڈراما دیکھا ہو ٹرکی کہتا تھا تو اس دیکھ میں ایک حرم ہوا کرتا تھا جہاں پہ مختلف عورتیں جو تھی وہ سلطان کے لیے رکھی جاتی تھی تو وہ اس کی وہاں کے کوئی چیف ہوتی تھی انہوں نے وہ اس کو نام دیا ہے کہ چیف آف حرم جو ہیں وہ انیلا خواجہ ہیں یہ بھی بڑی گری ہوئی بات ہے وہ بچوں والی ہیں ان کے بچے ہیں آپ ان کے مطلق ایسی بات کر رہی ہیں پھر اس کے علاوہ حمزہ علی عباسی کے مطلق اور مراد کے مطلق انہوں نے جو بات کی ہے انتہائی اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی عورت کس طرح اس قسم کی بات کر سکتی ہے ہم جنس پرستی کی بات کرنا ایک بالکل عجیب سی یعنی انسان بات بھی نہیں کر سکتا تو یہ چیزیں ابھی لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی سامنے اور بہت ساری چیزیں آئیں گی اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں سامنے آگئی ہیں جب پیبلش ہوگی بک ہو سکتا وہ چیزیں ہو ہی نہیں وہ یہ کہے گی تو اس میں تو یہ تھی نہیں میں نے تو رکھی نہیں تھی یہ تو صرف مجھے بدنام کیا گیا ہے لیکن کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے بھی ایک بڑی اچھی گیم کھیلی ہے سامیہ انہوں نے ٹرائی کی ہے کہ اگر الیکشن کے پاس اگر قریب کر کے ایسی چیز آتی تو ان کو بہت زیادہ یہ نقصان پہنچا سکتی تھی تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں جو ہوں وہ اس وقت اس پہ بات چیت ہو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت اس کو اتنا زیادہ لائم لائٹ پہ لیا ہو اتنا زیادہ اس پہ پروگرام کر لیے جائیں اتنا زیادہ پبلک کو بتا دیا جائے کہ جب وہ کتاب آئے تو پبلک کہے کہ یار یہ تو ہم سارا کچھ سن چکے ہیں اس پہ بہت بات ہو چکی ہے ایک اور چیز جو آپ کو میں ایک بتا دوں ہماری پبلک پاکستان کی پبلک ان کو بہت زیادہ آگاہی ہے وہ ان چیزوں سے کسی کے بھی کردار کشی اگر کرتے ہیں یا کسی کا کو کردار جو ہے اس کو آپ داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ بھوٹو صاحب کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا تھا ان پہ بھی عظام لگائے گئے وہ تو بہت بہت دور کی بات ہے یہ عمراند خان صاحب جو ہیں انہیں کو دیکھئے جب یہ نائنٹین نائنٹی سکس میں آئے تھے وہ سیتا وائٹ والا جو تھا وہ بڑا ہر چیز سامنے آئی تھی اب بلکہ اس کو وہاں پہ چھوڑ دیجئے ابھی کی بات دیکھ لیجئے نواز شریف صاحب جو ہیں پانامہ کیس آیا بلکل آسا ہے بہت ساری بلڈگوں کی باتیں ہوئیں بہت سارے ان کے جو منی لانڈرنگ ہے اس کی بات ہوئی ہے بہت کچھ ہو رہا ہے آپ ان کے جلسے دیکھ رہی ہیں بلکل آسا ہے لوگ پھر آ رہے ہیں سب آ رہے ہیں سو لوگ جو ڈائے ہارڈ ہوتے ہیں نا خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہو پی ایم ایل این کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی بھی اور پارٹی کا جو ڈائے ہارڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ رہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کبھی لاہور میں جائیے لوگوں سے بات کیجئے کہ میاں نواز شریف کے مطلب یہ یہ بات ہے وہ کہتے ہیں یہ سب پرابرگنڈا ہے یہ سب غلط ہے بلکل بلکل کیونکہ وہ ڈائے ہارڈ ٹی ایم ایل این کے ہیں سو میری ایڈان ٹھنک سو کہ ایٹوڈ ڈیمیج اینی بڑی ریپورٹ انجن سپیشلی اگر آپ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب عمران خان صاحب ان ساری چیزوں کو بھوگت چکے ہیں حمزہ علی عباسی کا یہ کہنا ہے کہ یہ نون لیگ جو ہے وہ اس کے پیچھے ان کا پرابرگنڈا ہے کیونکہ یہ تو الیکشن سے دو ویک پہلے جو ہے یہ بک آنی تھی سامنے تاکہ ان کا دھیان بٹایا جائے جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کیا اس کے پیچھے نون لیگ کا حمزہ شباز کا یا شباز شریف صاحب کا ہاتھ ہے اس بات کے پیچھے دیکھئے انہوں نے خالی حمزہ علی عباسی نے شباز شریف صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا اس کے پیچھے مریم بھی ہے اور مریم اور ان کی آپس میں آسن اقبال صاحب جو کہ پریویسلی ہمارے منسٹر آف انٹیریئر تھے انہوں نے ملاقات بھی کروائی ہے سامنہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ ہے تو وہ بتائے گی کہ ہم ہیں بلکل لیکن جب الیکشن ہوتا ہے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرا جو اپوننٹ ہے میں اس کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو ذک پہنچاؤں اس کو میں موصلی کوشش کروں کہ وہ جو اس کی ریپوٹیشن ہے اس کو میں ڈیمج کر سکوں یہ کوشش کرتا ہے لیکن یہ کبھی کوئی نہیں بتاتا کہ جناب ہاں جی میں نے یہ کی ہے کوئی بھی نہیں کہے گا ریسٹورینٹ ساسو شیاسی بیسٹ پاکستانی ریسٹورینٹ ان موٹریل ہنڈر پسنڈ حلال یہاں جانتا ہے یہاں جو سینجھ شائپ نیر دال ساگ مکس ویچ کڑیپ کوڑا یہاں جو سینجھ جو سینجھ لہوری فش لہوری جگن سینجھ کباب دا نام سونکے تاہاں دے مووو پانی آ جاوے گا فیملی تے گروپ سو آج تے ساڈے بیوٹیفول ریسٹورینٹ بچتہانو بیسٹ سرویس تے فیملی محول ملے گا آج ہی پہنچو جاں کال کرو 514-270-0786 ہاں وہ اس میں یہ تھا کہ جو بات کر رہے تھے رحم خان کی لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں ہم لوگ کچھ ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے سامیہ آپ جانتی ہیں کہ پہلے ہم نے جو ایک کتاب پہ بات کی تھی جو کہ اثر دورانی صاحب کی تھی آپ نے وہ بھی دیکھا ہو کہ ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اس پہ بڑی بات چیت ہوئی بڑا عجیب سا چلا جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں یعنی جیسے کہ آرمی ہے انہوں نے ان کو بلایا بھی ان کے نام بھی ای ایس ایل میں چلا گیا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد جو آئی ایس پی آر کے نمائندے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی ایک بریفنگ دی ہے اخباری نمائندوں سے بھی بات کی ہے انہوں نے اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اب وہ جو ایک واقعہ تھا اب تھوڑا دپتا چلا جا رہا ہے حالانکہ میں نے آپ کو یہ یاد ہو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ جو کتاب ہے یہ صرف تھوڑے دن ہی رہے گی اس کا کوئی آگے چلے گا نہیں اور میرے خیال ہے وہ وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لاسٹنگ میں نے آپ کو ایک اور چیز بھی کہی تھی بلکل آپ نے کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا ان کا ٹائم اور ناو ہم سرپرائز جب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ واقعی اس کے لیے ٹائم ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ریکویسٹ کی جاری ہے کہ ایک مہینہ اور بڑھا دے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کینڈیڈیٹ فارم جو ہیں ان میں چینجنگ کے اوپر جو ہے وہ کنٹروورسی ہوئی ہے ہاں وہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی ہے جو آپ نے بات پہلے کی تھی میں نے ایسے نہیں کہی تھی کچھ میرے بھی سورس ہیں جو تھوڑا بہت ہمیں بھی بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ٹرائی کی جا رہی ہے میں آج بھی کہتا ہوں ٹرائی کی جا رہی ہے کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو پرولانگ کر دیا جائے اس کو تھوڑا سر لمبا کر دیا جائے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو بہت سارے جو کچھ آپ کے کیسز ہیں ان کے جو فیصلے آنے ہیں ان کا جو آپ کو اگر کسی کو آپ نے جیل میں بیجنا ہے آپ کو کسی نے اور کچھ سزا دینی ہے تو وہ اسی انٹرم گورنمنٹ کے اندر اندر یہ ساری چیزیں ہو جائیں یہ نہ ہو کہ جو نئی گورنمنٹ آئے ہو سکتا ہے نئی گورنمنٹ جو ہے وہ کولوشن گورنمنٹ آجے یا ہو سکتا ہے کہ اپنا جو کیا اس کا نام ہے پی ایم ایل این ان کی بھی گورنمنٹ آ سکتی ہے اگر پی ٹی آئی کی آتی ہے تو پھر تو وہ پی ایم ایل این کو نہیں چھوڑے گی لیکن فیلحال یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاری ہیں میں نے جو آپ سے کہا تھا اور آپ نے یہ جو کینڈیڈیٹ کی بات کی ہے اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر آپ یہ کینڈیڈیٹ میں نے آپ کو یاد ہو کہ ہلکہ بنیوں کی بھی بات کی تھی اب ایک نیا ایشو آ گیا ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جسٹس آئیشہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فارم جو ہیں یہ فارم ہم منظور نہیں کریں گے آپ ان فارم کو جو 2013 والے تھے انہی کو دوبارہ دے کی آئیے اور اسی کے اوپر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنی اپلیکیشن دیں پرابلم یہ ہے کہ اسی کے اوپر جو پارلیمنٹ ہے اس کے جناب جو ایاس صاحب ہیں جو فیلال وہ سپیکر بھی ہیں کیونکہ وہ سپیکر نہیں جاتا ہے ایون پارلیمنٹ چلی بھی جاتی ہے سپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے تو اس لیے وہ اسی میں رہتا ہے جو نیا سپیکر آئے گا پھر وہ ان سے اپنا حلف لے گا تو پھر یہ جائیں گے یہ اس کے خلاف اب سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں کہ جی یہ جو فارم ہے اگر ہم اس کو بہت لمبا کرتے ہیں تو یہ تو ہمیں بہت ٹائم چاہیے تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ دو مہینے کے لیے آئے ہیں دو مہینے میں یہ سارے کام ہو سکتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ یہ جو گورمنٹ ہے یہ تھوڑا پرولانگ کرے گی تھوڑا آگے جائے گی اور ہو سکتا ہے الیکشن ڈیلے ہو جائے دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اچھا جو فارم کی آپ نے بات کی ہے سامیہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایلن کی گورمنٹ جو ہے جو جس کو جو ایک ختم نبوت کا ایک بہت بڑا ایک ایشو اٹھا تھا وہ انہی فارم کی وجہ سے اٹھا تھا کیونکہ یہ فارم جو تھے اس میں تبدیلی گئی تھی اور اس میں تقریباً بیس یا پچیس جو ہیں وہ شکیں اس میں اڑائی گئی ہیں وہ جو بیس پچیس شکیں اڑائی گئی ہیں ان میں ایک وہ ختم دنبوت والی بھی تھی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پی ایم ایلن سب نے اس کو وہاں پہ منظور کروایا اچھا وہ کیوں کروایا کیوں کروایا بتائیں اس لیے کروایا کہ اس میں جو شکیں گئی ہیں اس میں سب سے پہلی شک تھی کہ آپ کسی سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کی ڈیول جو نیشنلٹی ہے وہ ہے یا نہیں ہے آپ نے کسی بینک سے اگر کرزے جو ہیں ماف کروائے ہیں تو کتنے آپ نے ڈیفالٹ کروائے ہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا پھر آپ کسی سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی جو کمائی ہے وہ کہاں سے آئی ہے آپ نے یہ جو اتنا پیسہ ڈیکلیر کر رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے لے کے آئے ہیں اور پیسہ کیوں آپ ڈیکلیر نہیں کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں صرف اس لیے تھی کہ اس میں تمام جتنے بھی پارٹیز تھیں ان کا بینیفیٹ تھا اور وہ بینیفیٹ تھے یا کہ بہت سارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے پاس آلڑی جو ڈیول نیشنلٹی ہے پھر اس کے علاوہ کون چاہے گا کہ اگر میں نے کسی کرزے جو ہیں معاف کروائے ہوئے ہیں فار ایک جیمپل میں نے بینکوں سے کیوں ہوئے ہیں تو کیوں مجھ سے پوچھا جائے اگر وہ پیچھے ہی رہتے ہیں تو رہ جائیں یہ چیزیں جو شکیں گئی ہیں جس کو جسٹس جو ہیں آئیشہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے یا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو مثال کے طور پر الیکشن لڑنے جا رہا ہے یہ جو ووٹر ہے اس کا حق ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بندہ جس کو میں ووٹ دینے جا رہا ہوں یہ بسیکلی ہے کیا اس نے اتنا پیسہ کہاں سے لے کیا ہے اگر اس کی نیشنلٹی ڈیول ہے تو کیا یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لائل رہے گا کہ نہیں رہے گا پھر آپ مثال کے طور پر آپ نے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں بینک سے لے کے اور اس کو ڈیفالٹ کروا لیا ماف کروا لیا اور آپ نے جیسے یہاں پہ بینک رپسی لوگ کر دیتے ہیں آپ نے کہا جی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اور پھر آپ دوسرے دن آ جاتے ہیں دس دن کے بعد کہ جناب میں تو الیکشن لڑنے جا رہا ہوں اور میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہوں تو بینک نے تو یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ جناب آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا تو آپ نے یہ پیسہ کہاں سے لے کے آئے ہیں وہ بھی شک اڑا دی گئی ہے یہ بہت بری چیز ہے اور اسی لیے یہ کنٹروورسی ہوئی ہے اب آئینے والے دنوں میں جو میری آج رپورٹ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے شاید اس پہ بینچ بٹھانے جا رہی ہے اور جب بینچ بٹھائے گی تو دیفینٹلی جو آپ کا فارم ہے اس کو دوبارہ پڑا جائے گا پھر جو پارلیمنٹ ہے وہ اس پہ تھوڑا لڑے گی تو الیکشن ڈیلے ہوں گے کی نہیں ہوں گی کھوکر صاحب جب ان لوگوں نے آئین میں چینجنگ کی تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور پی ایمل تینوں نے مل کے کی سب نے سب تمام پھر کیا وجہ تھی کہ اس وقت یہ ایکسپٹ کی گئی آئین میں چینجنگ اور اب کیا ریزن ہے کہ سیڈنلی اس کو نگران حکومت کی آنے پہ اس کو دوبارہ سے جو ہے اس پہ سامیہ ایکسپٹ تو اس لیے کی گئی کہ سب یہ چہتے تھے کہ ہمیں سے کوئی پوچھا ہی نہ جائے بے شک لیکن اب کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ نہیں گئی ہے یہ باہر سے جو لوگ ہیں دو آدمی ہیں جنہوں نے یہ پیٹیشن ڈالی تھی جناب کہ ہم نے فارم پڑا ہے فارم کے اندر تو یہ ساری چیزیں اڑا دی گئی ہیں تو ہم جس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے متعلق جانے تو وہ تو چھپانا چاہ رہے تھے وہ تو اب بھی اس کے خلاف جو جسٹرس آئیشہ ہے انہوں نے تو اس کے خلاف دیا ہے کہ جناب یہ فارم چینج کر کے پرانا والا فارم لے کے آئے یہ تو اس کے خلاف گئے ہیں جی جی پارلیمنٹ جو ہے اس نے اس کو منظور کیا تھا کیونکہ بہت ساری جیسے نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ سے کروایا تھا جی کہ میں پی ایم ایلن کا صدر ہوں اور میں تاہیات صدر رہوں گا یا قائد رہوں گا عدالت نے اڑا کے رکھ دیا اور نے انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو میرا نیک خیال لیکن کیا ہے جو میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ڈیلے کا ایک باعث بن سکتی ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ حال یہ ایک باعث یہ تو لگتا ہے کہ کافی لمبا ڈیلے ہوگا کیونکہ جیسے یہ فارم میں چینجنگ آئیں گی تو پھر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس کو بھی ان کے مطابق ہونا چاہیے پھر کینڈیڈیٹس بھی اس کے مطابق ہوں گے پھر سب سے پہلی بات ہے کہ ان سب چیزیں ان کو ڈیکلیئر کرنی پڑیں گی اگر میرے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے مجھے بتانا پڑے گا کہ میں امریکن بھی رکھتا ہوں کینڈین بھی رکھتا ہوں پاکستان بھی رکھتا ہوں تو پھر مجھے کہیں گے کہ آپ اس میں الیکشن لڑ نہیں سکتے وہ اس میں کیا ہے کہ پھر وہ کانٹر جائیں گے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ جائے پھر دوبارہ ریویو پہ جائیں گے تو یہ کافی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے اور یہ میں نے آپ کو شاید اگر یاد ہو یہ میں نے کہا تھا کہ کچھ قوتیں اس الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتی ہیں خلائی نہیں نہیں خلائی نہیں آپ کہہ سکتے میں نہیں سمجھتا خلائی مخلوق ایسا کروانے چاہ رہی ہے کچھ ایسی قوتیں ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھئے اگر ان کا پوائنٹ بھی دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک ہے اگر مثال کے طور پہ وہ اگر موجود ہیں تو وہ یہ جاننا بھی چاہیں گے کہ یہ جو مقدمات چلنے ہیں ان کا فیصلہ کیا نکلتا ہے کل کو مثال کے طور پہ یہ مقدمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے اور انہی کے آ جاتی ہے دوبارہ جو گورنمنٹ ہے تو پھر تو وہ یہ مقدمات کھو کھاتے چلے گے نا وہ خوکر صاحب ایزا ڈیول نیشنلٹی ہولڈر ہونے کے ناتے میں پاکستانی بھی ہوں اور کنیڈین بھی ہوں بسے میں پرسنلی نہیں چاہتی ہوں کہ یہ شک ختم کی جائے ڈیول نیشنلٹی والی میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں بلکہ میرا خیال ہے ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو پاکستان کے اندر بیٹے ہیں ان سے زیادہ پیٹریوٹک ہیں ہم زیادہ محبت کرتے ہیں ہم زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے ملک سے اور ہم یہ یقین کریں اگر کوئی تھوڑی سی بھی بہت تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے دل کے اندر بڑی سخت چوبن ہوتی ہے اور وہ جو چوبن ہے وہ بڑی شدید قسم کی ہوتی ہے ہو سکتا ہے جو وہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں ان کو چوبن نہ ہوتی ہو لیکن یہ شک اگر کرنی چاہیے تو اس کو میرے خیال ہے لیکن اس کی ایک اور چیز بھی ہے اب آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ آپ وہاں سے پیسہ مارتے ہیں منی لانڈرنگ کرتے ہیں کینیڈا میں لے آتے ہیں یا کسی اور ملک میں لے آتے ہیں تو آپ کو تو پکڑا نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کے پاس دوسرے ملک کی بھی نیشنالیٹی ہے تو کچھ ان کی چیزیں بھی ٹھیک ہیں اور کچھ ہماری بھی چیزیں ٹھیک ہیں کہ میرا خیال ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ ڈیول نیشنل کو حق ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ دیں ہمیں حق نہیں ہے ووٹ دیا ابھی تک جہاں تک پیسے مارنے کی بات ہے تو وہ تو وہاں پہ جو پاکستانی نیشنالیٹی ہولڈر وہ ہم سے کہیں زیادہ مارتے ہیں میں انہیں کی بات کر رہا ہوں اور وہ مارتے بھی ہیں بھاگتے بھی ہیں اور پھر دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں پھر سے وہ عوام کو پاگل بناتے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں افکورس ان کو کرنا چاہیے کیونکہ ان کو حق میں ہے آپ نے ایک وہ پیپلز پارٹی کے بہت پہلے ایک پروگرام ہوا تھا اس میں ایک منسٹر صاحب کو پوچھا گیا تھا کہ آپ نے پیپلز پارٹی نے کرپشن کیا ہے تو وہ نے کہا تھا کہ ہمارا حق نہیں ہے ہم نہ کریں تو وہی چیز ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ہم جو ملک ہے وہ چلا رہے ہیں ہمیں لوگوں نے آگے لے کے ہیں لیکن سوچنا ہمیں چاہیے ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس شخص کو آگے لے کے آ رہے ہیں اس کی کوالٹیز کیا ہے اس کی آنیسٹی کیا ہے کیا وہ ڈیلیجنٹ ہے کے نہیں ہے وہ بندے کے اندر پیٹریوٹک ہے یا نہیں ہے یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے اور اس پہ ہی میرا خیال ہے زیادہ الیکشن اس پہ ہی جو نیکسٹ آئے گا اور اس لیے یہ فارم جو کہا گیا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ڈالی جائیں تاکہ وہ پتا چلے کہ کس بندے نے کتنا ڈیفالٹ کیا ہے کتنا بینک سے کرزہ معاف کروایا ہے کس بندے نے کس کا تعلیمی میار کتنا ہے اور کس نے اپنی جائے دجنے ملک سے باہر کہاں رکھی ہوئی ہے اگر فارم کی چینجنگ کی بات آئے تو انہوں نے گریجویشن کی وہ ختم ہوگی تھی وہ ختم ہوگی ہے وہ اب نہیں ہے وہ پہلے تھی وہ جب مشرف ساپ آئے تھے انہوں نے رکھی تھی لیکن وہ انہیں ختم کر لی تھی میرے نہیں خیال کہ وہ ختم کرنی چاہیے ایک بندہ اگر گریجویٹ ہوگا تو اٹلیس اس کو کوئی اویئرنیس ہوگی اس کو نالج ہوگا تعلیم جو ہے آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے بلکل اویئرنیس دیتی اور ایک میٹرک پاس بندہ جس کو خود علم نہیں ہے جس کو خود نالج نہیں ہے وہ کس طرح سے ملک کی بھاگ دور سنبھائے لے گا آپ یہ بات پاکستان میں نہ کیجئے گا کیونکہ زیادہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ اسی میں وہ کہتے ہیں کہ تعلیم سے علاوہ جو ہے تعلیم سے علاوہ جو ہے وہ ہمارا تجربہ ہے اور تجربے کے طور پر ہم جو ہے یہ چیز کر رہے ہیں تجربہ بلکل ایک الگ چیز ہے لیکن تعلیم اپنی جگہ ہے اگر تعلیم کی اپنی جگہ ہے میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں لیکن پاکستان میں جو بیٹھے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ آپ علم سیکھنے چاہو چاہے تمہیں اس کے لئے چین کیوں نہ جانا پڑے صحیح بات ہے تو علم جو ہے اس کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے بے شک جربہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن علم آپ کو اویرنس دیتا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی بڑی اچھی ہے اس پہ بھی کبھی بات کریں گے کہ انہوں نے تعلیم کون سی کہا تھا سیکھنے کے لئے نہ ڈیفرنٹلی اس پہ کبھی ہم اس پہ بات کریں گے لیکن بے شک جو ہمارے مکرم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فرمان جو ہے ہمارے لئے ایک اٹل ہے واقعی تعلیم ہمارے لئے اور تعلیم آپ کو بہت کچھ سکھاتی بھی ہے پاکستان تو آئے نے چین ڈاوچ چاہے نے پاکستان تو آئے نے چین ڈاوچ چاہے نے تیرے ریش چو ریٹ تیرے ریش چو ریٹ تیرے ریش چو ریٹ بھائی تیرے ریش چو ریٹ بچے بکتی بندے آؤں دیرہ ریش چو ریٹ بلی بلی کھا پکاؤں دیرہ ریش چو ریٹ اوزن درہ پدے اپنے کلے چرن ساتھ بھی سو ملا جی آیا نو ساتھ بھی سو ملا جی آیا نو ہیپی باتے شاہدھی بکن کر لو جی تیرہ ریش چو ریٹ تیرہ ریش چو ریٹ تیرے ریش چو ریٹ تیرہ رسیت 790 جری ویسٹ مانٹریال کیو بید کانیدہ 8391G6 کانیدہ 514-495-2110 اور 514-991-912 موسیقی خوکر صاحب جو مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں وہ ان کو تو آلریڈی وہ کوٹ میں وقتاً فقتاً طلب کیا جاتا ہے اور آج کل جو پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل نون کے شباز شریف صاحب ان کو بھی کوٹ میں طلب کیا گیا ہے ان کو بھی کوٹ میں کیا ہے اور میں کوٹ میں بڑی سختی ان کے ساتھ کی گئی ہے جو چیف جسٹرس ہیں ان کے ساتھ بڑی ہاش قسم کی آرگیومنٹ ہوئی ہے اور اب یہ دیکھئے کہ یہ بیسیکلی مسئلہ کیا ہے چھپن جو کمپنیز ہیں ان کا مسئلہ ہے اور جو چھپن کمپنی ہیں اس کے مطلق پوچھا جا رہا ہے کہ وہ جو چھپن کمپنی آپ نے بنائی ہیں اس کے اندر آپ نے اتنے اتنے لوگوں کو جو تنخواہ دے رہے ہیں وہ کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں دے رہے ہیں اور ان کی کوالی کیشنز کیا ہے اچھے اس میں سامیہ میں تھوڑا سا ایک کہوں گا کہ چیف جسٹرس نے تھوڑا سا وہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں کمپنیز کے مطلق لیکن ایک جو ہاسپٹل ہے جو کیڈنی کا ہاسپٹل ہے جو ڈاکٹر سعید جو ہیں جو کے یو ایسے سے آ کے وہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جب وہ آئے تھے یہاں پہ انہوں نے شفا کے ساتھ کام شروع کیا تھا اور میں ڈاکٹر سعید صاحب کے انتعلق آپ کو بتاؤں وہ بہت بڑے سرجن تھے وہ بہت ہی ویل آف ہے وہاں پہ لیکن انہوں نے اپنی ہمدردی کی وجہ سے پاکستان کے اندر آ کے لوگوں کو اپنے پیسے سے لوگوں کے علاج کرنا شروع کیا تھا اور پھر وہ دوبارہ امریکہ گئے تھے اور اپنے دوستوں سے انہوں نے بات کی کہ مجھے شفا نے صرف چار یا پانچ بیٹ دیا ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ہاسپیٹل کھولوں آپ لوگ میری مدد کریں گے ڈاکٹر سعید کے مطالق آپ کو بتا دوں اس بندے کے دو اپنے پرائیوٹ جہاز ہیں امریکہ کے اندر یہ بندہ اتنا ویل آف تھا اور اس کا گھر دیکھنے والا تھا اس کو سب کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہمدردی کی خاطر اور اس نے سوچا کہ میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ جاؤں اور جا کے میں جو غریب لوگ ہیں میں ان کا علاج کروں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور بہت بہت ہی خدا ترس آدمی ہے میں مانتا ہوں کہ اس نے ایک جو ہاسپیٹل بنایا ہے اس میں پنجاب گورنمنٹ کی کبھی آپ کو ڈیٹیل پوری بتاؤں گا کہ پنجاب گورنمنٹ اس کے اندر کیسے انوالو ہوئی بسیکلی یہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس گئے تھے کہ آپ ہمیں ایک زمین جو ہے وہ دے دیجئے اور ہم اس کے اوپر اپنا ہاسپیٹل بنا لیتے ہیں لیکن شباہ شریف صاحب نے جب یہ سارا کچھ سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو ہوں آپ کے ساتھ کام کروں گا اور میں آپ کی پوری مدد کروں گا اور پھر یہ حالانکہ بہت ڈیلے سمجھ دیتے ہوگا اس میں شباہ شریف نے نو ڈاؤٹ بڑا کمال کا کام کیا اس ہاسپیٹل کو بنایا اس سے پہلے جو لوگ تھے کڈنی اور لیور کے لیے شراب بھی جانتی ہیں انڈیا کے اندر جایا کرتے تھے اپنا آپریشن کروانے کے لیے ڈونرز یہاں پہ نہیں ملتے تھے لیکن کیا ہے کہ انہوں نے پھر ہاسپیٹل کھولا اب اندازہ کیجئے کہ وہ تنہا کتنی لے رہے ہیں سولہ لاکھ روپیہ سولہ لاکھ ان کے لیے کیا چیز ہے وہ ویل آف تھا وہ آج بھی یو ایس سے اگر چلا جائے تو سولہ لاکھ کئی سولہ لاکھ وہ دن کے کما سکتا ہے وہ آدمی لیکن وہ خدا ترست ہے تو اس میں بھی تھوڑا میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹر صاحب کو ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے باقی جو شباہ شریف صاحب کے اوپر وہ کر رہے ہیں جو ان کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو انہوں نے پچیس پچیس اور پچاس پچاس اور تیس تیس لاکھ کے اوپر رکھا ہوا ان کی پہلے کوالیفکیشن پوچھیں کہ وہ کیوں رکھا گیا ہے کس طرح رکھا گیا ہے لیکن اس بندے کو تھوڑا اور یہ بندے کو انہوں نے طلب کیا وہاں پہ عدالت کے اندر اور اس سے سوالات کیے یہ اتنا نفیس آدمی ہے اتنا اچھا آدمی ہے کہ انہوں نے صرف کہا جی بالکل جی آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ کہہ سکتا تھا کہ چیف جسٹر صاحب آپ کبھی یہ تو دیکھی کہ میں کتنا کماتا رہا ہوں میں کتنا لوگوں کے پاس یہ اس کے لئے کہا جاتا ہے ڈاکٹر سعید کے کہ ہر تین مہینے یہ ورڈ ٹور کیا کرتے تھے اپنے جہازوں کے اوپر اتنا کام تھا اتنے ویل آف تھے تو بہرحال اگر وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جو لوگ ہیں یہ آپ دیکھئے سامیہ جس کے گھر میں یہ پرابلم ہوتی ہے میرے گھر میں آپ کے گھر میں کسی کو کڈنی کی پرابلم ہو یا کسی کو لیور کی پرابلم ہو اللہ نہ کرے لیکن اس کے لئے ایک اس کو ایک اپنے گھر کے اندر بہت کچھ مل جاتا ہے چے جائے کہ وہ جاتا انڈیا کے اندر وہاں پہ بہت ساری چیزیں لیکن اس میں بھی کہا جاتا ہے اس پر کبھی بات مجھے بتائیے گا نیکس ٹائم بات کریں گے یہ اس کو ہوا کیا ہے اور کونسی مافیا جو ہے اس کے اندر انوال ہوئی ہے آج صرف یہی بات کرتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے کو جو بلایا گیا ہے آہ شہباز شریف صاحب کو جو سوالات کیے گئے ہیں شہباز شریف صاحب نے بھی سیاسی جواب دیئے کہ جی مجھے بتائیے کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے اور میں تو آہ اتنا پیسہ بجاتا رہا ہوں آپ کی گورنمنٹ کا بجایا ہے یہ کیا ہے وہ سیاسی ہیں لیکن بہرحال انہوں نے جو سوالات کی ہیں اس کے جواب نہیں ہے بلکہ چیف جرسٹس نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہم آپ کی جو جوابات ہیں اس سے مطمئن نہیں ہوئے ہیں آپ کو کنکریٹ قسم کے کوئی سالٹ پروف لے کے آنے چاہیے جو ہمیں بتائیں کہ آپ کیوں دے رہے ہیں وہ اس میں ضرور جانا چاہیے اس چیز کے مطلب بھی جانا چاہیے ہاں جو آپ نے سوال کی ہے کہ پی ایم ایل این کی جو آگے آہ الیکشن آ رہے ہیں اس میں ان کو کتنا اس کا دھچکہ ہوگا دیفینٹلی ہوگا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ خالی ان کے خلاف نہیں ہے جو ان کے بیٹے ہیں آہ حمزہ شہباز شریف اس کے خلاف بھی مقدمہ ہو گیا ہے اور وہ جو آئیشہ تھی جو آہ مبینہ ان کی آہ وائف تھی ہمیں نہیں پتا تھی یا نہیں وہ کہتی ہے کہ میں مبینہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں ان کی وائف تھی ان کے وہ جب مقدمہ اور ان کے خلاف آہ پرچہ کروانا چاہ رہی تھی کوئی پولیس والا ان کے خلاف پرچہ نہیں کر رہا تھا وہ بہت اچھا کام کی ہے چیف جسٹر صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ بے گناہ ہیں ہو سکتا ہے آپ دیکھیں اس میں یہ بھی تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کئی بندے جو ہیں آپ کو بلیک میل بھی کرتے ہیں ان خواتین کئی دفعہ کر سکتی تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں تو نہیں بتا کہ وہ اس کا کیا تعلق تھا کیا نہیں ہاں اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو چھوڑا جائے اور اگر وہ گناہ گار ہیں تو سزا دی جائے بالکل چیف جسٹر صاحب نے یہ اچھا کیا ہے کہ یہ حق ہے ہر انسان کا حق ہے میں ہوں آپ ہوں کوئی اور زیرو ہو اس کا یہ حق ہے کہ وہ جا کے اپنا پرچہ جو ہے کم از کم جو ایف آئی آر ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ جو ہے وہ آپ کو لکھوانی چاہیے اور ہر پولیس آفیسر کو وہ لکھنی چاہیے لیکن آپ تو خود جانتی ہیں پاکستان میں رہی ہیں کہ وہاں پہ جب تک آپ کے تعلقات نہیں ہیں بہت کم عرصہ رہی ہیں پاکستان میں بہرحال جتنا بھی عرصہ رہی ہیں لیکن آپ یہ جانتی ہیں کہ اس کے اس کے بغیر آپ کے تعلقات کے بغیر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا پرچہ بھی نہیں کرتا تو یہی اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا یہ اچھی بات ہے انہیں نے کاٹا ہے انصاف نہیں ہے انصاف نہیں ہے غریب کی سنوائی نہیں ہے اصل میں یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کبھی اس پہ بھی بات کریں گی غریب جو ہے وہ بھی کبھی کبھی آپ کو بلیک میلنگ کرنے کے چکر میں بہت کچھ کر جاتا ہے میں ہر غریب کی بات نہیں کر رہا وہ غریب نہیں ہوتا بیسکلی وہ شاتر ہوتا ہے تو اس لیے اس پہ اس پہ یہ انہوں نے اچھا کیا ہے اور یہ دونوں اگر مقدمات میں آتے ہیں تو جو آئندہ عالمانِ الیکشن ہے آلیڈی مریم جو ہیں جو وہ نیپ کے اندر جا رہی ہیں نواز شریف صاحب نیپ کے اندر جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر شہباز شریف صاحب اس کے اندر اور جو لاہور کا ایک آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب جو لاہور کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھے جس میں گیارہ یا تحرال قادری صاحب کا جی تحرال قادری صاحب بھی پہنچ گئے ہیں کل کے کل کے پہنچ گئے ہیں اور اب وہ اس لیے پہنچے ہیں کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ اب انٹرم گورنمنٹ ہے وہ دوبارہ دوبارہ ایم ساری ٹو یوز دس ورڈ وہ ڈراما پھر شروع ہوگا اور اس ڈرامے کے اندر پھر بہت سارے کردار آپ کو سیم کردار مختلف جگہوں پہ نظر آئیں گے دعا کیجئے کہ الیکشن ہو جائیں میں بار بار آپ کو کہتا ہوں لیکن آپ اس دن حسی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ میں نئی چیز سن رہی ہوں اب آپ میرے خلال تھوڑا تھوڑا یقین کرنا شروع ہو گئی ہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو بھی کوئی خلائی مخلوق ہے جو آپ کو انفارم کرتی ہے نہیں 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 دیکھیں ہمارا ہمارا کام ہوتا ہے ہماری بھی انفرمیشن ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے اپنے سورسز ہیں میں پولیٹکس میں بہت دیر سے ہوں تھوڑے بہت میرے بھی تعلق ہیں تو وہ وہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ خبر مل جاتی ہے بہرحال یہ اچھی چیز ہے کہ پچیس کو اگر الیکشن ہو جاتی ہیں جو نیکس گورنمنٹ آتی ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک پارٹی کی آئے گی یہ مجھے ایسے میں پریڈکشن کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک مشترک گورنمنٹ ہوگی اور تینوں پارٹیوں کی ملکی آئے گی وہ اب دیکھیں کون کون آتا ہے لیکن میرے خلال ایسے لوگ ہوں گے جس میں زیادہ کردار جو ہوگا وہ جو انڈیپنڈنٹ آہ کینڈیڈیٹ ہیں ان کا کردار ہوگا خوکر صاحب باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی لیکن ہمارے ٹائم کا بھی ٹائم بھی ہمارے پاس شاٹ ہوتا ہے تو بہرحال تینکیو ویری مچ کہ لوگ جو ہیں ہمارا پروگرم بھی بڑا چپ سن کر رہے ہیں شاید آپ کے آپ مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ فیڈ بیک بھی ہے آپ کے پاس کیا ہے وہ فیڈ بیک لوگوں نے کافی پسند کیا اور سراحہ بھی ہے حالانکہ ہم میں اپنی غلطیوں سے بہت سارا سیکھنا ہے مانٹریال میں یہ جو چینل انٹروڈیوز ہوا ہے اس میں بہت سارے کام ہمیں کرنا ہے لوگوں کو بہت ساری چیزیں بہت ساری انٹرٹینمنٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پرائم کینیڈا ٹی وی جو ہے یہ ماشاءاللہ اب ہمارا جو ہلکیا ہے اس کے اندر کافی دیکھا جا رہا ہے اور اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ دن دگنی رات چوگنی جو ہے وہ یہ ترقی کرے اور ہم بھی اس کے ساتھ پروگرام آپ کے ساتھ ساتھ ہی کرتے رہے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں نیکسٹ ویک آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی میں اور کھوکر صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ جی ناظرین اپنا خیال رکھئے گا اپنے ایٹ گیرد والوں کا خیال رکھئے گا ہمیشہ خوش رہی ہے اور دوسروں کے بھی خوش ٹائنے جی جیے اللہ حافظ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے نیکسٹ تینکیو سامیہ ریسٹورنٹ ساسو شیاسی بیسٹ پاکستانی ریسٹورنٹ ان موٹریل ہنڈر پسند حلال ایٹھے سوسی شائپ نیر دال ساگ مکس ویج کاریپ کوڑا تے نون ویج گوشت لہوری فش لہوری چکن سیخ کباب دا نام سنکے تاہاں دے مووویج پانی آ جاوے گا فیملی تے گروپ سواس تے ساڑے بیوٹیفور ریسٹورنٹ ویچ تہنو بیسٹ سرویس تے فیملی محال ملے گا آج جی پہنچو جاں کال کرو 514 270 0 786 پاکستان تو آئے نے کینڈاوچ چاہے نے تیرہ ریسٹوریٹ تیرہ ریسٹوریٹ تیرہ ریسٹوریٹ بچے بکتی بندے آؤں دیرہ ریسٹوریٹ لپل لکھا پک آؤں دیرہ ریسٹوریٹ تُو زندرہ کجھے اپنے کلے چرنا ساتھ بیس ملہ جی آیا نوں ایپی بٹے شاتھی بکن کر لو جی تیرہ ریسٹوریٹ تیرہ ریسٹوریٹ جری ویسٹ تیرہ ریسٹوریٹ تیرہ ہی پوٹ 2110 and 514-991-9112 انفرمیشن سید موسیٰ رزا